کیا آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکے کے جھنڈے میں شہر کے ہاتھ میں تلوار کیوں بنائی ہوئی؟ میں بتاتا ہوں ایک شہزادہ تھا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا کئی زیادہ شہزادیوں مرتی تھے اس کے لیکن وہ کسی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں تھا اس کے باپ نے اس کو بہت زیادہ مجبور کیا کہ بیٹا شادی کر لو تو اس نے ایک شرط رکھی اس نے ساری شہزادیوں کو کٹھا کیا سب کے ہاتھ میں بیج دیئے ساری شہزادیوں کو اس نے کہا کہ یہ بیج اگالو جس کا گلاب سب سے زیادہ خوبصورت نکلا میں اس سے شادی کروں گا کئی سال بعد جب وہ سفر سے واپس آئے ساری شہزادیوں اس کے پاس پھول لے گئی کسی کا لال گلاب کسی کا پیلا گلاب کسی کا کیسا کیسا کوئی ایک گلاب لے کے آرہے کوئی دو گلاب لے کے آرہے کوئی گلدستے لے کے آرہے پورے کے پورے لیکن ایک شہزادی کے پاس کوئی گلاب نہیں تھا تو شہزادی نے اس سے پوچھا کہ سب گلاب لے کے آئے تم کیوں نہیں لے کے تو اس نے کہا کہ آپ نے جو بیج دیئے تھے وہ گلاب کے تھے ہی نہیں تو شہزادی نے کہا کہ یہ واحد لڑکی ہے جو سب سے زیادہ ایماندار تھی میں نے تو جب گلاب کے دیئے ہی نہیں بیج تو آپ نے کہاں سے گلاب لے کے تو اس کا مطلب آپ صرف شادی کے خواہش مانتے ہیں تو اس نے اس سے شادی کر دی تو جو سری لنکا کے جھنڈے میں شہر کے ہاتھ میں تلوار ہیں بھائی مجھے بھی نہیں پتا کیوں ہے آپ کو پتہ لے کہ مجھے بتا دل اور بھائی صاحب زیادہ شہر کے ہاتھ میں تلوار ہے تمہیں کیا تکلیف ہے یہ بتاؤ کبھی شہر نے تمہارے گھر میں آکر تم سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں موبائل کیوں ہے رب نیلی عوام چھوڑا ہے اپنا کام کرو جا کے چاہتے ہیں